ناہرین کا کہنا ہے کہ رکبے کے لحاظ سے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سب سے بری یونیورسٹی ہے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد انیس سو چھے میں قائم ہوئی جو برے صغیر پاکوہند میں زراد کے شعبے میں ترقی اور ترویج کے لیے سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ ہے یہ یونیورسٹی اپنے دو کیمپس رکھتی ہے جس کا کل رکبہ سولہ سو ایکر ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ رکبے کے لحاظ سے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سب سے بری یونیورسٹی ہے خوراک کی قلت کو دور کرنے کے لیے اور زہریلی عدویات کا استعمال کو روک تھام میں اس یونیورسٹی کا کیا کردار ہے ہم اس یونیورسٹی کے ماہرین سے بات کرتے ہیں کہ مستقبل میں جو زرعی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یونیورسٹی کے ماہرین اور ریسرچر کیا کیا کام کر رہے ہیں یہ ہم سب کچھ آپ کو بتائیں گے ابھی کچھ دیر میں جلال صاحب یہ بتائیے گا کہ عبادی بڑھتی جا رہی ہے زرعی ارازی پر ہاؤزنگ سوسائٹییں بنتی جا رہی ہیں مستقبل میں جو خوراک کی کمی نظر آ رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے زرعی یونیورسٹی کے ماہرین کیا کر رہے ہیں زرعی یونیورسٹی فیصلہ باد کا جو ارتقاء ہے انیس سو چھے سے شروع ہوا اور اس میں ڈیٹھ سو سال سے زیادہ زرعی یونیورسٹی ایگری کلچر اور ایگری کلچر سیکٹر میں بے شمار کارنامہ ہائی سر انجام دے رہی ہے اور ڈاکٹر اکرار رحمد خان نے دو ہزار آٹھ میں اس کی باگ دوڑ سنبھالی اور اس میں جو فوڈ سیکورٹی کے مسئلے کو نمبر ون پر رکھا گیا اور اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ عبادی بڑھ رہی ہے پاپولیشن بڑھ رہی ہے پیداواریت کم ہو رہی ہے اس کے ایشو کو اڈریس کیا گیا کہ کم زمین میں کم پانی کے ساتھ اور کم وسائل کے ساتھ زیادہ پیداواریت حاصل کرنا اس کے ایشو کو کیا اور آج کل ہمارا جو سب سے بڑا فوکرس ہے وہ گندم ہے اور گندم میں جو پاکستان کی ایورج پیداوار ہے وہ تیس من پر ریکڑ ہے اور جو تیس جو ہے کروڑ سے اس کو پورا کرنے کے لیے بڑی مشکلات آ رہی ہیں ایمپورٹ کرنے آ رہی ہیں اسی طرح ہم نے گندم کی پیداوار میں زریعی یونیورسٹی نے دو ورائٹیاں جو کہ نیشنل ٹرائل میں کامیاب جیسے چل رہی ہیں پانچ سو منفی اکڑ پیداوار ہے اس سے تین گناہ زیادہ پیداوار جو ہے گندم میں حاصل ہوگی تو اس وقت ہم زریعی یونیورسٹی کے شعبہ انٹومالوجی میں کھڑے ہیں اسی میں یہ ریسرچ ہوئی ہے سو ارم رپے کی زریعی ادویات پیسٹی سائیڈ پاکستان امپورٹ کرتا ہے اور ایک ریسرچ کے مطابق بہت تھوڑی سی مقدار جو پیسٹی سائیڈ کی کیڑوں کو مانے میں استعمال ہوتی ہے باقی ساری کی ساری ادویات جو ہیں زمین میں پانی میں ہوا میں اور پھلوں اور سبیوں میں اس کے بہت سارا حصہ 80% جو حصہ ہے پھلوں اور سبیوں میں رہ جاتا ہے اور اس کا حل جو زریعی یونیورسٹی نے دیا ہے کہ جب بھی ہم پاکستان میں سو ارم رپے کی پیسٹی سائیڈ امپورٹ کریں اس کا سامپل انیرسز ہونا چاہیے ریزیو انیرسز ہونا چاہیے پاکستان میں کوئی زیادہ لیبارٹیاں نہیں ہیں امین افیز اس وقت جہاں مجود ہیں میں یہاں تقریباً سو سال پہلے اٹھارہ سو نوے میں جنگل ہوتا تھا اور آج جنگل میں منگل ہو گیا ہے اور ٹھیک آٹھ سال بعد اٹھارہ سو اٹھانوے میں یہاں کے آٹھ بزار تعمیر ہوئے اور یہ چوگ بنا پھر انیس سو چھے میں یہاں پر گینٹہ گھر بھی تعمیر کر دیا گیا فیصلہ باد کا گینٹہ گھر اور اس سے ملحقہ آٹھ بزار ہر بزار کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے لیکن ان آٹھ بزاروں میں سے ایک بزار یون بزار بھی ہے جسے سوتر منڈی بھی کہا جاتا ہے اس سوتر منڈی میں کس کس بیہار کا کن کن اقسام کا سوتر فروخت ہوتا ہے ہم آپ کو اس سوتر کے بارے میں ساری ڈیٹیل دیں گے